اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں آج ہمیں ایک افسان النگار جو بہت بڑا مشہور افسان النگار ہے اس کی حال آزنگی اور آدمی کا نمو پر ہم تھوڑا روشن ڈالیں گے اس نے ہماری اس نسابی کتاب میں ایک بہت اچھی اور دلچسپ لسن اس میں لکھی ہے یہ نسٹری لسن ہے جس کا موضوع ہے جس کا ٹائٹل ہے درد کمارا اور اس کا مصنب جو ہے لکھنے والا جو ہے وہ ہے پوشکرنات یہ بہت بڑا افسان نگار گزرہ ہے اس پوشکرنات کی حال آزنگی پر ہم تھوڑا جانکاری حاصل کریں گے پوشکرنات سرینگر کی محلہ سرینگر کی محلہ بیٹو پیار میں اکا تیس مئی انیس سو بتیس اسیو کو پائدہ ہوئے بیئے کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی اور ایک مدد تک ایکاونٹرن جنرل اور ایک مدد تک ایکاونٹرن جنرل کے دفتر سے منسلک رہی عمر کا زیادہ حصہ جمعوں میں گزارا پوشکرنات ہماری ریاست اور بیرونی ریاست کے عدوی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہیں ان کی عدوی زندگی کا آگاز انیس سو ترپن اسو میں ملک کے ناموور جریدے بیسوے صدی میں ان کے پہلے افسانے کہانی پھر ادوری رہی کی اشعاد سے ہوا اس کے بعد ان کی کہانیہ برسکیل ہندو پاک کے بہت سے بہت سے رسائل و جرائد میں چھینے لگے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو پاک دونوں ممالک میں ان کی شہرت ہونے لگی پوشکرنات کے افسانوں کے جو مجموعی شائع ہو کر مشہور ہو چکے ہیں ان میں اندھیری اجالی ڈال کے باسی عشق کا چاند اندھیرہ اور کانچ کے دنیا شامل ہیں پہلے دو مجموع پر انہیں ریاستی کلچر اکاڈیمی کی طرف سے انعامات ملیں افسانوں کی علاوہ انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور سٹیج ڈرامی بھی لکھے ہیں ان ڈراماؤں کو بھی وقتاً فوقتاً اعزازات سے نوازا گیا خنی اعتبار سے پوشکرنات کی کہانیا اور ڈرامی یہ ثبوت فرہم کرتے ہیں کہ وہ افسانے اور ڈرامی کے فان کے نزاکتوں سے واقف ہیں اپنے ڈکشن پر انہیں مہارت حاصل ہیں الفاظ کا انتخاب بڑے احتیاط بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں کے مناظر فل، فول، دریا، چرنے، چرند و پرند، آب، ہوا اور موسم کا ذکر ان کی کہانی میں اکثر ملتا ہے پوشکرنات کی کہانیاں، کہانیوں سے کشمیر کی دکھ درد کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی پوشکرنات جمعہ میں انتقال کر لیے پہرے بچوں یہ ہے پوشکرنات کی حالات زنگی اور عدبی کانوں پر ایک مختصر نوٹ اس نوٹ کو اپنی قابی پر آپ لکھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے، امتحان میں بھی آ سکتا ہے یہ نوٹ اور یہ نوٹ آپ کی اس نسابی کتاب کے صفح نمبر اکہ سٹھ پر بھی درج ہے آپ اس نوٹ کو بھی وہاں سے پڑھئے اور استفادہ حاصل کیجئے اللہ حافظ